اسیم کبھی تاہا کبھی پلپلے لائیا جن کی قسمیں جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین آج کے ویڈیو میں بات کریں گے کہ مذہب اسلام کتنا پرانا مذہب ہے اس کے بارے میں کیونکہ اکثر غیر مسلموں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مذہب اسلام صرف چودہ سو سال پرانا مذہب ہے اور تب زیادہ افسوس ہوتا ہے جب بہت سارے مسلمان بھی اپنی کم علمی کی وجہ سے اور کم جانکاری کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام صرف چودہ سو سال پرانا مذہب ہے تو آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کتنا پرانا مذہب ہے سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے روح زمین پر انسان ہے اسلام ہے روح زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ان کا مذہب اسلام تھا حضرت آدم سے لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول تشریف لائے سارے نبیوں کا سارے رسولوں کا مذہب اسلام تھا پھر ان نبیوں پر ان رسولوں پر جو لوگ ایمان لائے ان تمام لوگوں کا مذہب بھی اسلام تھا ہاں اسلام کے اندر شریعتیں بدلتی رہی یا عام زبان میں اگر میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں تو اسلام کی قانون اسلام کے جو احکام ہیں وہ ضرور بدلتے رہے جیسے مثال کے طور پر کسی نبی کی امت کو اللہ نے دو نماز عطا فرمائی کسی نبی کی امت کو اللہ نے تین نماز عطا فرمائی ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پانچ نماز عطا فرمائی کسی نبی کی امت کو اللہ نے زیادہ روزے دیئے کسی نبی کی امت کو اللہ نے کم روزے دیئے ایسے اسلام کے قانون اور احکام بدلتے رہے مگر مذہب ہمیشہ اسلام رہا جتنے بھی پیغمبر ہیں ان پیغمبروں کو کما حق کہو ماننے والے جو لوگ تھے ان تمام لوگوں کا مذہب صرف اسلام تھا وہ سارے لوگ ایک اللہ کی ہی عبادت کیا کرتے تھے پھر جب لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے مذہب اسلام سے دور ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نے کسی پیغمبر کو بھیجتا وہ پیغمبر تشریف لاتے واپس ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے اور لوگوں کو واپس اسلام ہی سمجھاتے ایسے ہی چودہ سو سال پہلے جب لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہو چکے تھے ایک اللہ کی عبادت سے دور ہو چکے تھے مذہب اسلام سے لوگ دور ہو چکے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اسلام کی بنیاد نہیں رکھی کوئی نیا مذہب نہیں بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پرانے پیغام کو جو سارے نبیوں نے جو پیغام دیا ہے ایک اللہ کی عبادت ہمارے نبی نے بھی آ کر کے وہی پیغام دیا اور سارے پیغمبر جس مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے رہے جو مذہب اسلام لوگو تک پہچاگتے رہے اسی مذہب اسلام کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو تک پہچایا لہذا یہ سمجھنا یا یہ سوچنا کہ مذہب اسلام کی بنیاد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے یہ غلط ہے سارے نبیوں کا سارے رسولوں کا مذہب اسلام تھا ان نبیوں اور ان رسولوں کو کما حق ماننے والے ان لوگوں کا بھی مذہب اسلام تھا اور مذہب اسلام حضرت آدم سے چلا ہے قیامت تک چلے گا ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اب مذہب اسلام لوگوں تک پہنچانے کے لئے کوئی نیا نبی یا نئی کتاب یا نئی شریعت نہیں آئے گی اب قیامت تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون لاغو ہوں گے لہذا مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اتنا علم اپنے پاس ضرور رکھیں کہ جب بھی آپ کے مذہب پر کوئی اعتراض کرے تو اس کو گالیاں دینے کے بجائے اپنے مذہب کی تاریخ بتائیں اپنے مذہب کی سچائی بتائیں چھوٹا سا ویڈیو ہے مسلمانوں تک پہنچائیں مجھ سے بولنے میں کمی پیشی یا غلطی ہوگئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ